وزیر اعظم نریندر موڈی نے یقصہ سیول کورٹ کی وقالت کی جس کے بعد اس مددے پر بحث چھڑ گئی ہے نیشنل کانفرنس کے رکھنے پارلمان حسین مسودی کا کہنا ہے کہ لوگ کمیشن کی جانب سے اس معاملے میں عبام کی رائے طلب کی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ آئندہ آمیندہ خبات سے قبل بی جو پی یقصہ سیول کورٹ کا مددہ اٹھا رہی ہے جین کے کانگریس نے کہا کہ اس وقت تو یو سی سی کا مسئلہ اٹھانا اپنے آپ میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ بی جو پی اس مسئلے پر سیاست کر رہی ہے پارٹی ترجمہ ربیندر شرمہ نے کہا کہ اس کے نفاظ کے بارے میں مختلف آرہا ہیں اور ان کا خیال رکھا جانا چاہیے پیڈی پی کے سینئر لیڈر محبوب بیک نے کہا کہ پی ایم نریندر موڈی نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ میں ہر ریاست اور صوبے کے الگ الگ اصول و زوابط ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ اکسا سیول کورٹ قومی مفاد میں ہے تو ان طور اپوزیشن اس کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اگر یہ ان کی پارٹی کے مفاد میں ہے تو یہ بالکل غلط ہے انہوں نے کہا کہ ایک ڈاؤزیر تیار کیا جائے اور اس پر بحث کی جائے پھر اپنا فیصلہ سنائے بی جو پی اکسا سیول کورٹ کا دفاع کر رہی ہے بھارت کے مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ کونسے راجنیتک دل انہیں بھڑکا کر کے ان کا فائدہ لینے کے لیے ان کو برباد کر رہے ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیپارم سیول کورٹ کے نام پر ایسے لوگوں کو بھڑکانے کا کام ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے ایک گھر میں پریوار کے ایک صدرسے کے لیے ایک کانون ہو پریوار کے دوسرے صدرسے کے لیے دوسرا کانون ہو تو کیا وہ گھر چل پائے گا کیا کبھی میں چل پائے گا کیا پھر ایسی دوہری ببستہ سے دیش کیسے چل پائے گا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بھارت کے سمجھدان میں بھی ناغریکوں کے سمان ادھکار کی بات کہی گئی ہے غزیرزم صاحب نے جو بیان دیا یو ایسیس کی حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر ہر ایک کوئی اعتراض ہوگا ہے کیونکہ آپ ایک اگرسائز ہونے سے پہلے ہی ایڈنٹیفی کر رہے ہیں کون اس کے خلاف ہے کون اس کے حکم ہے اور اس طرح ایک پریاس کر رہے ہیں کوش ہو رہی ہے کومیٹیز کو ڈیوائیڈ کرنے کی دیکھیں یونیفارم سوالکورڈ ہے کیا دراصل یہ پہلے سے یہ ہے ایک سو سال سے تقریب میں اس پر بحث جا رہی ہے اور آزائی کے وقت بھی جب نیا آئین بنا اس وقت بھی ایک کوش کی گئی کہ اس پر کوئی حتمی رائے قائم کی جائے لیکن نہیں کی گئی بلکہ اس کو ڈیریکٹیو پرنسپلز میں لب ڈالا گیا دفعہ چوالی صاحب جانتے ہیں کہا گیا گیا کہ ایک پریاس ہوگا کوش کی جائے گی انفارم سوالکورڈ کی اب جناب یہ کہنا لاکمشن اکیس وی لاکمشن نے کوش کی اور اس پر اتفاق کیا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو اور اس سے بہتر ہو کی ریفارمز کی جائیں انڈیجوال جو ہمارے جو مختلف جو ہمارے طبقے ہیں کمیلیٹیز ہیں ان کے لاز میں جو فیملی لاز ہیں انفارم سوالکورڈ کا مطلب ہے کہ فیملی لاز کو لے کر وہ وراست کا قانون ہو شادی بیعہ کا قانون ہو اڈاپشن کا قانون ہو مدبنا لینے کا قانون ہو یا اور جو ایسی قوانین ہیں جو فیملی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان میں ایک یو فارم پی لائے اور ہر ایک اکوازت بورڈ سب کو ایک ہی قانون اپلے کیا جائے اور بائیس بھی لاکمشن نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ نہیں عوام سے آرہ لی جائے اب جناب اگر لاکمشن نے جو ایک انڈیپنڈ بوڈی ہے اس نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ عوام کی رائے لی جائے اور چار ہفتے کا ایک نوٹس دیا گیا ہے پبلک نوٹس تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی ہے چتر سال سے زیادہ دیش کی جمہوریت چلی ہے اور دیش چلا ہے مضبوطی سے اور اس لیے یونی فارم شیول کورڈ بھارتی جنتہ پارٹی کا مدہ ہو سکتا ہے ابھی دیش کا مدہ نہیں ہے جو 21 لاکمشن تھا اس نے کہا تھا کہ یہ نہ تو ضروری ہے نہ نیسیسری ہے نہ دیزاریبل ہے کہ یونی فارم شیول کورڈ ہونا چاہیے اور دیش کے تجربے بھی بتایا ہے کہ آپ جبدستی سے کوئی چیف تھوپنے کے بجائے کنسیسس اور ڈیبیٹ ڈسکیشنز کے بات اس میں کریے اور آواز ان دووں سے آنا چاہیے یہاں اس کی ضرورت ہے اور پیشلے لاکمشن نے جو روپورٹ 2018 میں دی ہے آج نیٹ سری سے چناؤں کے نزدیک اس قسم کا ڈیبیٹ اس قسم کی دھارنا کو کرنا میں سمجھتا ہوں یہ محض ایک رائے نیتی ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک رائے نیتی ہے کہیں نہ کہیں بوٹ بینک کی رائے نیتی بھارتی جنتہ پارٹی کرنا چاہتی ہے اور چناؤں کے انکریب نزدیک کرنا چاہتی ہے ناؤ سال سے یہ بات کہوں نہیں کی انہوں نے ایک تو پرائے منسٹر نے کیوں سنگل آؤٹ کیا پٹیکلر کمیونیٹی کیا have we arrived at a consensus have rest of the communities arrived at a consensus has he got the consent from all the communities ایک تو یہ objectionable ہے میرے حساب سے کہ آپ نے ایک پٹیکلر سپیسفک کمیونیٹی کو کیوں ٹارگٹ کیا number one number two اگر آپ constitution پہ بھی نظر دوڑھائیں گے ہمارے constitution پہ اس میں نہ صرف religion کی freedom ہے practice کرنے کی بالکہ preach کرنے کی بھی ہے تو شاید by implications یہ ہے کہ it should be left to a particular community کہ وہ decide کریں کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا اور پرائے منسٹر پرائے منسٹر نے ایک مثال دی کی ایک ہی فیملی میں کیسے یہ ہوگا ایک میمبر کو ایک رول اپلائی کرے گا دوسرے میمبر کو دوسری رول اپلائی کرے گا when we say we are mother of democracy ابھی یو ایس اور ہمارا یہ ہوا تھا جب پرائے منسٹر وہاں گیا تھا oldest largest democracies as we are we should be proud of it وہاں پہ تو ہر سٹیٹ میں united states of america ہر سٹیٹ میں laws different ہیں ہر سٹیٹ کے laws دوسری سٹیٹ سے vary کرتے ہیں تو وہاں اگر possible ہے democracy میں تو یہاں کیوں نہیں یہاں تو constitution spell out کرتے ہیں آج اگر وہ practices وہ روڑی وادی جسے کہتے ہیں ایک جو ایک ایسے ایسے پرتیبیمب جو آج کل کے زمانے میں ایک اٹک رہے ہیں کھٹک رہے ہیں کیا ان کو ہم دور کر کے کچھ standard جسے کہتے ہیں کچھ سمانہ مطرحان لانے پر کچھ ایک basic principles میں کیا ہم سبھی شیش بھارت کو ایک code سے govern کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں سکتا سجاؤ مانگے ہیں جس سے بھارت تو ایک feeling آئے گی آئے گی لیکن کہیں کہیں ایک review بھی ہو جائے گا انہیں پرانی پرتھاؤں کا پرانی practices کا لیکن جو opposition نے اس پہ ایک بوال کھڑا کرنے کی جسے کہتے ہیں کوشش کی ہے نہ اس میں کوئی اوجتے ہیں نہ اس میں کوئی سچ ہے بلکہ سستی راجنیتی اور خاص کر نکر آتما politics of negativity کا جیتا جاگتا نمونہ ہے نہ دیش ماف کرے گا نہ اتحاس ماف کرے گا ایسے لوگوں وزید دفاع راجنیت سنگھ کے بیان کے دو دن بعد جمع کشمیر میں